سابق وزیر اعلیٰ کا شہر خموشاں بزدار حکومت کا آئندہ حرف سہولیات سے آراستہ قبرستان کے لیے قائم اتھارٹی ختم کرنے پر غور چیئرمنٹ پلننگ اینڈ ڈیویلپنٹ بورڈ سے منطوبے کے جواز سے متعلق ریپورٹ کر بھٹا مزدور بچوں کو تعلیم سے محروم کر دیا گیا بزدار سرکار نے شہباز شریف دور کا غریب پرور منصوبہ بند کر دیا مہکمہ لیبر کی جانب سے پنجاب اسمبلی سیکریٹیٹ میں جمع کرائی جانے والی ریپورٹ میں انکشاف بھٹا مزدور بچوں کو مفت کتابیں یونی فارمز اور وظیفہ دیا جاتا تھا پروگرام فنڈز کی ادم دستیابی کی وجہ سے بند کیا گیا بزدار حکومت کی ڈیڈ لائن مکمل ایل ڈی اے اور کانٹریکٹرز دابوں کے باوجود پر دوس مارکٹ انڈر پاس دین مہاں میں آپریشنل کرنے میں ناکام تاخیر کا ملبہ موسمی حالات پر ڈال دیا منصوبے پر ستر فیصد کام مکمل کرنے کا دعوی پروجیکٹ کا سیوری سسٹم اور ارازی کوائر کا کام بھی ابھی بات نہیں ہے احتساب عدالت نے مالی بے زابطگیوں کے کیس کی سمات عدالت نے گرفتار سابق چیف انجینئر ایل ڈی اے اصرار سعید کا نیٹ کو چودہ روزہ جسمانی ریمان دے دیا ملزم پر مختلف پروجیکٹس میں موجینہ کرپشن کے اضامات ہیں عدالت نے نیٹ کو اصرار سعید کو اننی ستمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا شہری اداروں کی غفلت اور عدم توجہی بارش سے متاثرہ بارہ دری روڈ شادرہ دوسرے روز بھی زیرے آپ علاقے میں معمول کی سرگرمیہ متاثر تاجر اور شہری پریشان بیگم کورٹ بازار شوکت کالونی چینے والا خوز سے بھی بارشی پانی ساپ نہیں کیا جا سکا موسم آج بھی جزویہ بارہ لود بادامی باگ سبزی منڈی بھی بدستور تیم سے چار فٹ پانی جھمع دوسرے روز بھی کاروبار متاثر گندگی اور کیچر کے باعث بے انتہا تافن دکاندار اور بیوپاری گندگی کے ڈھیر پر بیٹھ کر سبزیاں فروغ کرنے پر مجبور کنجاب میں مونسون کا حلاقہ تھے سیزن تو پانی بارشوں سے لابی ریلوں کرنٹ لگنے اور چھتے گرنے سے ایک سو دو افراد جانبہ میٹرک کے نتائج تیار ہونے کے باوجود اعلان میں تاخیر اٹھائی لاکھ طلبہ تعلیمی سیشن میں ارتوا سے پریشان پرائیوٹ کالوجیز اور اکیڈمیز کے منطبز زمین مسترف شیرمنگ بورٹ پروفیسر ریاض ہاشوی نے ریزر کا اعلان کیبینٹ کمیٹی کی منظوری سے مشروع کرا دے دیا کسٹمز میں اکھاڑ پچھاڑ بڑے پیمانے پر سپریٹینڈنٹس، انٹیلیجنس آفیسرز، اپریزرز اور انسپیکٹرز کے تبادلک سپریٹینڈنٹ جاوید اقبال علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ ٹرانسور سپریٹینڈنٹ حبیب حسین بھٹی اے اینڈ ایف انسپیکٹرز کسٹمز محمد مراتب مشتاق انٹی سمگلنگ لاہور اور پران عزیز صدرہ طیب قبی ایم سی سی اے اینڈ ایف لاہور تبادلہ کر دیا گیا سمنہ باد کے علاقے میں محکمہ انٹی کرپشن کی کارروائی بیلڈنگ انسپیکٹر کی میری بھگت سے تعمیر کی جانے والی غیر قانونی دکانیں مسمات ڈی جی اینڈی کرپشن گوھر نفیس کا ناجائز اقدام میں ملوث سرکاری اہلکاروں کے خلافی کارروائی کا حکم متعلقہ محکموں سے رپورٹ طلب کرنے کی گیدائے الڈی اے شوبہ ٹان پلاننگ کا آپریشن ڈیفنس روڈ پر غیر قانونی تعمیر سٹرکچر مسمات ریونڈ روڈ پر دو کمرشل امار سے بھی گراتی احتساب عدالت نے آشیانہ رفز پر سماعت گواہ شفیق اجاز کی جانت سے نامکمل ریکارڈ کی کوپی پیش عدالت نے شہباز شریف سمیت دیگر ملزمان کے خلافی اینڈی سے ریکارڈ طلب کر لیا سماعت آٹھ سیتمبر تک ملزوی جج امجد نظیر چودری کی ہائی کورٹ سے کیس کی سماعت ایک سال میں مکمل کرنے کی استعداد مراسلہ ارسال کر دیا گیا نیب ہنگامہ رائے کیس دہشتگردی کی دفعات شامل کرنے کے بعد لیگی رہنماؤں کی دوڑی کیپٹن ایٹائیت سب در کے بعد ایم پی اے مرزا جاوید نے بھی انصداد دہشتگردی دالت سے گیارہ ستمبر تک بوری زمانت کرا لی چون پولیس سے کیس کا ریکارڈ طلب مسلمانوں کو لڑانے کے لیے بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے شر پسندوں کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا گونر پجھا چوادی سرور کی علماء کے ساتھ پریس کانفرنس ملک و قوم پر آنے والے ہر مشکل وقت میں علماء کا کردار کی ستائش کی وزیر آل اسمان بزار کی زیر سدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ پالیسی اینڈ منیٹرنگ بورٹ کا اجلاس پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کے تحت جاری منصوبوں کا جائزہ سیکیٹری بورٹ کی بریفنگ پرانزیکشن ایڈوائزر مقرر کرنے کی منظوری وزیر آل اسمان بزار کی اور اقینے سبای اسمبلی سے بھی ملاقات حلقوں کے مسائل جلد حل کرنے کی اقیندہان رہنما مسلم لکاف چودری شجاعت حسین اور چودری صالف حسین سے چیئرمن علماء کاؤنسل حافظ تاہر اشرفی کی بیٹوں کے ہمراہ ملاقات چودری شجاعت حسین نے دین المذاہی بھو آنگی کمیٹی اور علامہ تاہر اشرفی کے امن و آمان کے لئے کردار کو سرہا حافظ تاہر اشرفی بولے تمام علماء کرام امن و آمان کے حوالے سے ایک فلیٹ فارم پر متفق ہیں دس ستمبر کو نواز شریف واپس نہ آئے تو سیاست ختم نون سے اشین نکل جائے گی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں عمران خان پانچ سال پورے کریں گے وزیر ریلوے شیخ رشید کی پریس کانفرنس بولے اے پی سی ٹائن ٹائن فیش کھایا پیا مو ساف کیا ان کا ایجنڈا یہ نہ جلسہ کر سکتے ہیں نہ دھرنا وفاقی وزیر نے اسمبلیوں سے آپوزیشن کے مصطافی ہونے کا امکان بھی مسترد کر دیا نون لیگ کے صدرل شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس خوجہ آصف، ساد رفیق، سردار آیاد تادک، اہتن اقبال، مریم آرنگزیب، پرانہ ترویر کی شرکت اجلاس میں رہبر کمیٹی اور اے پی سی اجلاس پر بھی مشاورت کی گئے عدالت نے سیہاتی ٹرپ پر نہیں علاج کے لیے باہر جانے کی اجازت دی تھی سابق وزیر اعظم اپنا علاج مکمل کروا کر ہی وطن باپس آئیں گے مسلمی قنون کی عالا قیارت کی پریس کانفرنس سیکرٹری جنرل مسلمی قنون حسن اقبال نے پارٹی رہنماؤں اور کارکنان کی جانب سے سابق وزیر اعظم سے ڈاکٹرز کی سیڈیفگیٹس ملنے تک پاکستان باپس نہ آنے کی اپیل کی بولے نواز شریف کی صحت پر کوئی کمپرمائز ہوگا اور نہ ہی زندگی کا پیسلہ ٹاک شوز میں ہوگا احسن اقبال نے مزید کہا پارٹی کا ایک ہی قائد ہے اور وہ ہے نواز شریف مسلم لیگ پنجاب اہم اجلاس رانہ سناؤلہ کی قیادت میں لگی قیادت کا نواز شریف اور شہباز شریف پر مکمل اعتماد کا ادھار اجلاس میں مریم نواز کی پیشی پر کارکنان کے خلاف دہشتگردی مقدمات اور حمزہ کی جنب بے گناہی میں طویر قید کی مزمت اجلاس میں عویس نغاری، حنیف عباسی، شیخ آفتاب اور ندین کامران سمیت زیگر بھی شریک ہوئے کمیشنر لاہور زنفکار احمد بھومن کا داتہ دربار کا دورہ حکام کی سیکیورٹی اپ گریڈیشن کے منصوبے پر بریٹنگ کمیشنر کا چار کروڑ اسی لاکھ کی لاغت سے دیوار کی تعمیر اور سیکیورٹی چیکنگ کے جنید منصوبے پر احسار اتمنان سابق ڈیریکٹر جنرل ہیلت سرویسز کا اجلاس ڈاکٹر صدی خرشید، ایم این اے ڈاکٹر نسا شیما، ڈاکٹر زاہر پرویز اور دیگر کی شرکت کورونا وبا کے باعث پبلک ہیلت کی بھٹی ہوئی اہمیت پر بات چیز کی گئی شرکہ نے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہیلتھ منیجرز کی ٹریننگ اور صلاحیتوں کو نکھارنے کی اہمیت پر زور دیا ڈی سی دانش افضال کی زیرے صدارت انصدار دینگی اور پولیو مہم بارے ہنگامی اجلاس ایریشنل ڈیپری کمیشنر جنرل سبدر حسین ورک، اسسیسنٹ کمیشنرز ہیل دپارٹمنٹ اور دیگر مہتموں کے افسران کی شرکت انصدار دینگی مہم اور پولیو مہم پر پیش رس بارے تبادہ خیال دیا گیا ڈی سی نے تمام مطلقہ مہتموں کو متحرک ہونے کی ہدایت پولیس میں روزانہ کی کارکردی کا جائزہ، مقدمات کے اندراج، تفتیش، تیوناتیوں اور دیگر معلومات سے آگاہی کے لیے ایت مطارف کرانے کا فیصلہ، ایت پولیس کی آلہ کارکردگی اور منتی اقدامات کو بھی ہائیلائٹ کرے گی آئی جی پنجاب تھانوں کی سرگرمیوں سے متعلق معلومات ایک کلک کے ذریعے حاصل کر سکیں گے بزدار حکومت کی بدیاتی انتخابات کرانے کی تیاری، چیر سیکرٹری سے مقامی حکومتوں کے فنڈ سے متعلق ریپورٹ تلق حکومت نے کارکنوں کو گراس روٹ لیول پر نومبر میں الیکشن کا گرین سگنل دے رکھا ہے یونیورسٹی آف انجنیرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا مجھاس ادھارہ سینٹ تین سال سے موطر یو ای ٹی کا بجھٹ میں تین سالوں سے سینٹ کی منظوری نہ کرایا گیا یو ای ٹی کلینڈر کے تحت سینٹ کا اجلاس سال میں دو مرتبہ منفت کرنا لازم ہے اور لاہور چیمبر میں ایکسپورٹ سینٹر کا افتیتہ مشیر تجارت عبدالعزاق دعوت افتتاہی تقریب کے مہمانے خصوصی سرد چیمبر ارپانت بادشے کا حکومت سے حلال پورس کی برامدات بڑھانے کے لیے مواقع پیدا کرنے کا مطالقہ